اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نا پسند ہو ہم بسے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لیے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہیے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا رضی اللہ عنہم وردو عنہم وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دلہ ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی انائت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم گزرم نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اننا للہ و اننا علیہ راجعون بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنی ہی محلات کتنی ہی مکانات کتنی ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہے لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دیں اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مسئیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو ڈیلی پرادکٹ ساری جو ہوتی ہے ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کے استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اگر وہ بھولے سے تھوڑا سے بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کارٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کٹ لے سویلنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کٹ لے تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اقت آپ نے دیکھو گا کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شاید کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پینفل ہے اسی طرح چھوٹا ساپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض وقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کٹ لے پھر کیا ہوتا ہے فوراں مر جاتا بچ نہیں سکتا انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یہ چھوٹے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں ساپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ساپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا ساپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی ساپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ ساپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لیے وہ سزا کٹھی کی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو ساپ کاٹ جائے گا ساپ سے ڈرتے کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لے نا تو روپ نہ ہو جاتی کتے سے ڈرتے ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پہوں ٹھنڈے ہونے لگتے اور ایسے لگتا ہے ماری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتہ کاٹ جاتو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے ہیں انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو نا پسند ہو ہم سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لیے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہئے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانو تعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازہ رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھوڑ دلہ ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی انائت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم گزر نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی سیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قبتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنے ہی محلات کتنے ہی مکانات کتنے ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دیں اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مسئیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو ڈیلی پرادکٹ ساری جو ہوتی ہے ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کے استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اگر وہ بھولے سے تھوڑا سا بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کٹ لے سویلنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کٹ لے تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اقت آپ نے دیکھو گا کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شہد کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پین پھل ہے اسی طرح چھوٹا سامپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کٹ لے پھر کیا ہوتا ہے فوراں مر جاتا بچ نہیں سکتا انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شہد کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یہ چھوٹے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں سامپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ سامپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا سامپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لئے وہ سزا کٹھی کی تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سامپ کاٹ جائے گا سامپ سے ڈرتے ہیں کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لے گا تو روح فنا ہو جاتی ہے کتے سے ڈرتے ہیں ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پہوں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور ایسے لگتا ہے مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتا کاٹ جائے تو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے ہیں انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پریشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے عبلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے عبلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہہ کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کرنے والے ہوتے تو پھر عبلیس کو معاف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی چلی ایک اور مثال ہے حضرت عادم علیہ السلام کی اور حضرت حبوہ علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نہ نقصان کہاں سے نکال دیئے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئیں یا جوے کی کمائی کھائیں یا سودھ کھائیں اور پھر ہم کہے کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال کٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے جانے دیا تجھ کو نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لیے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لیے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں شیطان دشمن ہے اور دشمن جب تک اپنا وار کرنا لے وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا وہ بائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لیے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتا ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں میں سے بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتا کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کریں اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتا کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالی کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی پیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتا کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتا چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیزہ پتا کرنا لیکن خالی پتا کرنا کافی نہیں ہے پتا کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بچنے کے لیے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جو اب اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے بار پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالم نہیں کوئی لا مگر تو تو پاک ہے میں ظالم ہو میری گلتی ہے میری گلتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں پہلے انسان ہیں وہ کہتے ربنا ظلمنا انکسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تُو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے اپنی کو تاہیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہوں گی جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس پلٹائیں زد نہیں اسرار نہیں تعویلیں نہیں حجتیں نہیں بہانیں نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں اور اللہ سبحانو تعالی نے انسان کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا پھر انسان اسی حال میں کیوں آئے فَعَسَعُ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تمہیں چن لیا لیکن جب چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی زلیل و خار کیا تاریخ اگر ہم پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے بخت نصر ہے انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی ہلاکو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوری میں بند کر کے ڈنڈو سو مار مار کے اس کو مارا گیا کہا وہ اتنی عزت و شان و شوقت اور کہا یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا آپ اس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالی خواس و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا یعنی پہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت سالے اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پہ افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالی کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ کی رضا مندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وبا پوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کچھ سلاب آ جاتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بہائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے تو بھی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے اچھی بلی جاب ہے اچھا بلی بزنس ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضی بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نا پسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لیے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہئے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانو تعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازہ رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دل ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی عنایت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم ڈیزارو نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قبتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اننا للہ و اننا علیہ راجعون بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نا پسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لیے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہیے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دل ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی عنایت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم گزار نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنی ہی محلات کتنی ہی مکانات کتنی ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دیں اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو ڈیری پرادکٹ ساری جو ہوتی ہے ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھئے کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑا سے بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کاٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کاٹ لے سوالنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کاٹ لے تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھو اگر کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کاٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بالکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کاٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شاید کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پینفل ہے اسی طرح چھوٹا ساپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اوقات انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کاٹ لے پھر کیا ہوتا ہے پھران مر جاتا بچ نہیں سکتا انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یا چھوٹے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں ساپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ساپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا ساپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لیے وہ سزا کٹھی کی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سامپ کٹ جائے گا سامپ سے ڈرتے ہیں کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لے نا تو روح نہ ہو جاتی کتے سے ڈرتے ہیں ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پونٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور ایسے لگتا ہے مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتہ کاٹ دے تو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے ہیں انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کو بہت بڑے بزرگ ہوں کو بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہا کوئی بات نہیں اللہ ماف کرنے والا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح ماف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو ماف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی مافی نہیں مانگی چلی ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حبہ علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نہ نقصان کہاں سے نکال دیے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئیں یا جوئے کی کمائی کھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال کٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے جانے دیا تجھ کو نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لیے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لیے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں شیطان دشمن ہے اور دشمن جب تک اپنا وار کر نہ لے وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لیے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتا ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں ایسے بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتا کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کریں اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کریں تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتا کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی پیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتا کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتا چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیزہ پتا کرنا لیکن خالی پتا کرنا کافی نہیں ہے پتا کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جو اب اللہ سبحانو تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بیٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے بار پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالم نہیں کوئی الہ مگر تو تو پاک ہے میں ظالموں میں سوئی کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے اپنی گتاہیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہوں گی جب غلطی ہو جائے تو کیا کرے معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس والا ٹائم زد نہیں اسرار نہیں تعویلیں نہیں حجتیں نہیں بہانیں نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ذرت یونس علیہ السلام کے لیے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ پر رہتے قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا پھر انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں قومیں آدھ ہیں انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تمہیں چن لیا لیکن چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی ظلیل و خار کیا تاریخ اگر ہم پڑے تو پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے بخت نصر ہے انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی ہلاکو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوری میں بند کر کے ڈندو سو مار مار کے اس کو مارا گیا کہا وہ اتنی عزت و شان و شوقت اور کہا یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا آپ اس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواس و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا یعنی پہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پیس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پر افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ کی رضا مندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وبا پوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی سلاب آ جاتا ہے تب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بہائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کبھی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالْضَّمِّ يُّسِبُهُ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے اچھی بلی جاب ہے اچھا بلی بزنس ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو نا پسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لئے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہئے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانو تعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازہ رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دلہ ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی انائت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم گزر نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قبتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنے ہی محلات کتنے ہی مکانات کتنے ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دیں اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو دیری پرادکٹ ساری جوتی ہے ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑا سے بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہا نہیں سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کٹ لے سویلنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کٹ لے تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اقت آپ نے دیکھا گا کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شاید کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پینفل ہے اسی طرح چھوٹا سامپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کٹ لے پھر کیا ہوتا ہے فاران مر جاتا بچ نہیں سکتا ہے انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یہ چھوٹے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں سامپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ سامپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا سامپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لئے وہ سزا کٹھی کی تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سامپ کاٹ جائے گا سامپ سے ڈرتے ہیں کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لے نا روح فنا ہو جاتی کتے سے ڈرتے ہیں ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے اور ایسے لگتا ہے مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتا کاٹ جاتے تو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پریشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نہ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہا کوئی بات نہیں اللہ ماف کرنے والا ہے تو پھر ابلیس کو ماف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی چلی ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حبوہ علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نہ نقصان کہاں سے نکال دیے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئیں یا جوہ کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں اور پھر ہم کہے کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال کٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے جانے دیا تجھ کو نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لیے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لیے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں شیطان دشمن ہے اور دشمن جب تک اپنا وار کرنا لے وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا وہ بائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لیے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتا ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں ایسے بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتا کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کریں اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کریں تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتا کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی بیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتا کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتا چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیزہ پتا کرنا لیکن خالی پتا کرنا کافی نہیں ہے پتا کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بیٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے بار پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالم نہیں کوئی الہ مگر تو تو پاک ہے میں ظالم ہوں میری گلتی ہے میری گلتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں پہلے انسان ہیں وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انبوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تُو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے اپنی کو تاہیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہوں گی جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس پلٹائیں زد نہیں اسرار نہیں تعویلیں نہیں حجتیں نہیں بہانیں نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑھتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑھا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نہ کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا پھر انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں قومیں آدھ ہے سمودھ ہے قومیں لوتھ ہے اور قومیں ہیں ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے کیوں آئے انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے انی فضلتکم علی اللہ عالمین میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تمہیں چن لیا لیکن جب چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی زلیل و خار کیا تاریخ اگر ہم پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے بخت نصر ہے انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی ہلاکو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوری میں بند کر کے ڈنوں سے مار مار کے اس کو مارا گیا کہا وہ اتنی عزت و شان و شوقت اور کہا یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا آپ اس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالی خواس و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا انہیں پہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت سالے اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پہ افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالی کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ کی رضا مندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وبا پوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی سلاب آ جاتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بھائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آخد سب کو تباہ کر دیتی ہے پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کبھی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے اچھی بلی جاب ہے اچھا بلی بزنس ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نا پسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لیے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہئے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانو تعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دل ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگیں زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی عنایت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم دیزارو نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قبتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اننا للہ و اننا علیہ راجعون بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنے ہی محلات کتنے ہی مکانات کتنے ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انچاؤں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دیں اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو ڈیری پروڈکٹ ساری جو ہوتی ہیں ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کے استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑا سے بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہے نہیں لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کٹ لے سویلنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کٹ لے تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اقت آپ نے دیکھو گا کہ آنک پہ یا موہ پہ کٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شاید کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ painful ہے اسی طرح چھوٹا ساپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کٹ لے پھر کیا ہوتا ہے فوراں مر جاتا ہے بچ نہیں سکتا ہے انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یہ چھوٹے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں ساپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ساپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا ساپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنن میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لیے وہ سزا کٹھی کی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سامپ کٹ جائے گا سامپ سے ڈرتے کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لینا تو رو فنا ہو جاتی کتے سے ڈرتے ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پہنٹھنڈے ہونے لگتے اور ایسے لگتا ہوں مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان وہ کیا ہوتا ہے کوئی کتا کاٹ جائے تو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کو بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نہ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہا کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو معاف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی چلی ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حبہ علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نہ نقصان کہاں سے نکال دیئے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئیں یا جوہ کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں اور پھر ہم کہے کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال کٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لئے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لئے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں شیطان دشمن ہے اور دشمن جب تک اپنا وار کرنا لے وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا وہ بائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لئے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتا ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں میں سے بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتا کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کریں اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کریں تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتا کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لئے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے نا ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی بیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتا کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتا چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیزہ پتا کرنا لیکن خالی پتا کرنا کافی نہیں ہے پتا کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لئے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بیٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انہی کنت من الظالم نہیں کوئی الہ مگر تو تو پاک ہے میں ظالم ہو میری گلتی ہے میری گلتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں پہلے انسان ہیں وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انبوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تُو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیاں کو دیکھتا رہے اپنی کو تاہیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہوں گی جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس والا ٹائم زد نہیں اسرار نہیں تعویلیں نہیں حجتیں نہیں بہانیں نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے بار نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا پھر انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں قومیں آدھ ہے سمودھ ہے قومیں لوتھ ہے اور قومیں ہیں ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے کیوں آئے انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تمہیں چن لیا لیکن چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی زلیل و خار کیا تاریخ اگر ہم پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے بخت نصر ہے انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی حلاقو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوری میں بند کر کے ڈنڈوں سے مار مار کے اس کو مارا گیا کہا وہ اتنی عزت و شان و شوقت اور کہا یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا آپ اس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالی خواس و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا یعنی کہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پر افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالی کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ کی رضا مندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی باپ پوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی سلاب آ جاتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بھائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی ہے پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کبھی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِدَّمِّ يُسِبُهُ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے اچھی بلی جاب ہے اچھا بلا بزنس ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نا پسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لئے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہئے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دلا ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی عنایت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم ڈیزارو نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قبتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنی ہی محلات کتنی ہی مکانات کتنی ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ہم ساری چیزوں سے بچے جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یہ سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مسئیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو دیری پروڈکٹ ساری جو ہوتی ہیں ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کے استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑا سے بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کاٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کاٹ لے سوالنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کاٹ لیں تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کاٹ لیں تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کاٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شاید کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پینفل ہے اسی طرح چھوٹا سامپ کاٹ لیں تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کاٹ لے پھر کیا ہوتا ہے پورا مر جاتا ہے بچ نہیں سکتا انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یہ بچھو کی طرح ہوتے ہیں یہ چھوٹے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں سامپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ سامپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا سامپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لیے یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سام کٹ جائے گا سام سے ڈرتے ہیں کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لے نا تو روپ نہ ہو جاتی ہے کتے سے ڈرتے ہیں ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پہوں تھنڈے ہونے لگتے ہیں اور ایسے لگتا مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتا کٹ جائے تو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے ہیں انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پریشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہا کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو معاف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی چلی ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حبہ علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نہ نقصان کہاں سے نکال دیے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئیں یا جوہ کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں اور پھر ہم کہے کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال کٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے جانے دیا تجھ کو نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لئے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لیے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا وہ بائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لیے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتا ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں ایسے بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتا کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کریں اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کریں تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتا کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے نا ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی پیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتہ کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیزہ پتہ کرنا لیکن خالی پتہ کرنا کافی نہیں ہے پتہ کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بچنے کے لیے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے بار پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالم نہیں کوئی الہ مگر تو تو پاک ہے میں ظالم ہو میری گلتی ہے میری گلتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام پیغمبر ہے پہلے انسان ہے وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انپسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تُو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیاں کو دیکھتا رہے اپنی کو تاہیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہوں گی جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس والا ٹائم زد نہیں اسرار نہیں سبحانو تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لیے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نہ کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا پھر انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں قومیں آدھ ہیں سمودھ ہیں قومیں لوتھ ہیں اور قومیں ہیں ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے کیوں آئے انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی سرائل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے انی فضلتکم علی اللہ عالمین میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تمہیں چن لیا لیکن جب چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی زلیل و خار کیا تاریخ اگر ہم پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے بخ نصر ہے انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی ہلاکو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوری میں بند کر کے ڈنڈو سو مار مار کے اس کو مارا گیا کہا وہ اتنی عزت و شان و شوقت اور کہا یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا آپ اس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالی خواس و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا یعنی پہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پہ افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ کی رضا مندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وبا پوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی سلاب آ جاتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بہائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی ہے پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کبھی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے ملے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالْضَّمِّ يُسِبُهُ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے اچھی بلی جاب ہے اچھا بلی بزنس ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو نا پسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لیے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچمن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچمن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہیے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس تیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا رضی اللہ عنہم وردو عنہم وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دلہ ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی انائت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم ڈیزارو نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قبتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنے ہی محلات کتنے ہی مکانات کتنے ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہیں کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دیں اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والی زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مسئیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو دیری پرادکٹ ساری جوتی ہے ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کے استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑا سے بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کاٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کاٹ لے سویلنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کاٹ لیں تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھو گا کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کاٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کاٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شاید کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پینفل ہے اسی طرح چھوٹا سامپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض وقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کاٹ لے پھر کیا ہوتا ہے فاران مر جاتا بچ نہیں سکتا انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یہ چھوٹے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں سامپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ سامپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا سامپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لیے وہ سزا کٹھی کی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سامپ کاٹ جائے گا سامپ سے ڈرتے کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لے نا تو روح فنا ہو جاتی کتے سے ڈرتے ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پونٹھنڈے ہونے لگتے اور ایسے لگتا ہے مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتہ کاٹ جاتو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دبائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہا کوئی بات نہیں اللہ ماف کرنے والا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح ماف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو ماف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی مافی نہیں مانگی چلی ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حبہ علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نہ نقصان کہاں سے نکال دیے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئیں یا جوہ کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں اور پھر ہم کہے کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال کٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے جانے دیا تجھ کو نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لئے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لیے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا وہ بائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لیے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں میں سے بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتہ کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کریں اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتہ کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالی کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے نا ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی پیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتہ کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیزہ پتہ کرنا لیکن خالی پتہ کرنا کافی نہیں ہے پتہ کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بچنے کے لئے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جو اب اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کے اٹھا کے بار پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتو من الظالم نہیں کوئی الہم اگر تو تو پاک ہے میں ظالم ہوں میری گلتی ہے میری گلتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام پیغمبر ہے پہلے انسان ہے وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انپسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی گلتیاں کو دیکھتا رہے اپنی کتاہیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ گلتی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں گلتیاں ہوں گی جب گلتی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس پلٹائیں زد نہیں اسرار نہیں تعویلیں نہیں حجتیں نہیں بہانیں نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی گلتی مان جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذرت یونس علیہ السلام کے لئے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نہ کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا پھر انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں قومیں آدھ ہے سمودھ ہے قومیں لوتھ ہے اور قومیں ہیں ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے کیوں آئے فَعَسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اَنِّي فَضَّلْتِكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں سارے جہان پر وزیلت دی تمہیں چن لیا لیکن جب چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی زلیل و خار کیا تاریخ اگر ہم پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے بخ نصر ہے انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی حلاقو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوری میں بند کر کے ڈنوں سے مار مار کے اس کو مارا گیا کہاں وہ اتنی عزت و شان و شوقت اور کہاں یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا آپ اس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالی خواس و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا ان پر سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پر افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالی کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ کی رضا مندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وباپ گوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی سلاب آ جاتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بہائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کبھی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِدَّمِّ يُرِسِبُهُ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے اچھی بلی جاب ہے اچھا بلہ بزنس ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو نا پسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لئے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہیے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانو تعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا رضی اللہ عنہم وردو عنہم وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دل ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی عنایت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم دیزارو نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قبتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنی ہی محلات کتنی ہی مکانات کتنی ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دے اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچے جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو ڈیری پرادکٹ ساری جو ہوتی ہیں ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کے استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑا سے بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کاٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کاٹ لے سویلنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کاٹ لیں تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اقت آپ نے دیکھو گا کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کاٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کاٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شاید کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پینفل ہے اسی طرح چھوٹا ساپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کاٹ لے پھر کیا ہوتا ہے فوراں مر جاتا ہے بچ نہیں سکتا ہے انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یا چھوٹے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں ساپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ساپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا ساپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لیے وہ سزا کٹھی کی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سامپ کٹ جائے گا سامپ سے ڈرتے کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لینا تو رو فنا ہو جاتی کتے سے ڈرتے ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پہنٹھنڈے ہونے لگتے اور ایسے لگتا ہے مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتا کاٹ جائے تو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نہ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہے کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو معاف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی چلی ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حبہ علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نہ نقصان کہاں سے نکال دیئے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئیں یا جوہ کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں اور پھر ہم کہے کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال کٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لئے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لئے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں شیطان دشمن ہے اور دشمن جب تک اپنا وار کرنا لے وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا وہ بائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لئے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتا ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں میں سے بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتا کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کریں اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کریں تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتا کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لئے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی بیچے غرض ہوتی ہے کہ اور پتا کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتا چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیزہ پتا کرنا لیکن خالی پتا کرنا کافی نہیں ہے پتا کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لئے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بیٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انہی کنت من الظالم نہیں کوئی الہ مگر تو تو پاک ہے میں ظالم ہو میری گلتی ہے میری گلتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں پہلے انسان ہیں وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انبسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تُو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیاں کو دیکھتا رہے اپنی کو تاہیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہوں گی جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس پلٹائیں زد نہیں اسرار نہیں تعویلیں نہیں حجتیں نہیں بہانیں نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذرت یونیس علیہ السلام کے لیے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے بار نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا پھر انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں قومیں آدھ ہے سمودھ ہے قومیں لوتھ ہے اور قومیں ہیں ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے کیوں آئے انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تمہیں چن لیا لیکن جب چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی ظلیل و خار کیا تاریخ اگر ہم پڑے تو پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے بخت نصر ہے انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی ہلاکو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوری میں بند کر کے ڈنڈوں سے مار مار کے اس کو مارا گیا کہا وہ اتنی عزت و شان و شوقت اور کہا یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا آپ اس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواس و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا یعنی کہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پر افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ کی رضا مندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وباپ پوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی سلاب آ جاتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو والاک کر دے اور صرف برے لوگوں کو بھائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی ہے پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کبھی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالْضَّمِّ يُسِبُهُ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے اچھی بلی جاب ہے اچھا بلی بزنس ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو نا پسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لئے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہئے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانو تعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دلہ ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی انعائت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم ڈیزارو نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنی ہی محلات کتنی ہی مکانات کتنی ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہے لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دیں اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو دیری پرادکٹ ساری جو ہوتی ہے ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کے استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑا سے بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کٹ لے سویلنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کٹ لے تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بالکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شاید کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ painful ہے اسی طرح چھوٹا سامپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کٹ لے پھر کیا ہوتا ہے فاران مر جاتا بچ نہیں سکتا انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یا چھوٹے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں سامپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ سامپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا سامپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لئے وہ سزا کٹھی کی تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سامپ کاٹ جائے گا سامپ سے ڈرتے ہیں کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لینا تو روپ نہ ہو جاتی ہے کتے سے ڈرتے ہیں ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پہوں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور ایسے لگتا ہے ماری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتہ کاٹ جاتو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دبائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے ہیں انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہا کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو معاف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی چلی ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حبہ علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نہ نقصان کہاں سے نکال دیے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئیں یا جوہ کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں اور پھر ہم کہے کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال کٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے جانے دیا تجھ کو نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لئے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لئے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں شیطان دشمن ہے اور دشمن جب تک اپنا وار کر نہ لے وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا وہ بائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لئے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتا ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں میں سے بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتا کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کریں اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتا کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لئے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے نا ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی پیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتا کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتا چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیزہ پتا کرنا لیکن خالی پتا کرنا کافی نہیں ہے پتا کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بچنے کے لئے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے بار پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالم نہیں کوئی لا مگر تو تو پاک ہے میں ظالم ہوں میری گلتی ہے میری گلتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں پہلے انسان ہیں وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انپسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تُو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے اپنی کو تاہیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہوں گی جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس والا ٹائم زد نہیں اسرار نہیں تعویلیں نہیں حجتیں نہیں بہانیں نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے عزرت یونس علیہ السلام کے لیے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑھتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑھا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا پھر انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں قومیں آدھ ہیں سمودھ ہیں قومیں لوتھ ہیں اور قومیں ہیں ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے کیوں آئے فَعَسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی سرائل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَمِينَ میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تمہیں چن لیا لیکن جب چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی زلیل و خار کیا تاریخ اگر ہم پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے بخ نصر ہے انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی حلاقو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوری میں بند کر کے ڈنڈو سو مار مار کے اس کو مارا گیا کہاں وہ اتنی عزت و شان و شوقت اور کہاں یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے حکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا آپ اس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالی خواس و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا یہ پہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت عمی سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پر افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالی کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ کی رضا مندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وبا پوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی سلاب آ جاتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بہائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی ہے پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کبھی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے یسیب ہو آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھے بلی نوکری ہوتی ہے اچھے بلی جاب ہے اچھا بلی بزنس ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نا پسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لئے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہیے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کی پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دل ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی عنایت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم گزار نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قبتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنے ہی محلات کتنے ہی مکانات کتنے ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انچاؤں اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دیں اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو ڈیری پرادکٹ ساری جو ہوتی ہے ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کے استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اگر وہ بھولے سے تھوڑا سا بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کٹ لے سویلنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کٹ لے تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بالکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شاید کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پینفل ہے اسی طرح چھوٹا ساپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کٹ لے پھر کیا ہوتا ہے فوراں مر جاتا ہے بچ نہیں سکتا انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یا چھوٹے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں ساپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ساپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا ساپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لیے وہ سزا کٹھی کی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سامپ کاٹ جائے گا سامپ سے ڈرتے کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لے نا تو روح نہ ہو جاتی کتے سے ڈرتے ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پونٹھنڈے ہونے لگتے اور ایسے لگتا ہے مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتا کاٹ جائے تو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دبائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نہ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہا کوئی بات نہیں اللہ ماف کرنے والا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح ماف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو ماف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی مافی نہیں مانگی چلی ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حبہ علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نہ نقصان کہاں سے نکال دیئے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئیں یا جوہ کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں اور پھر ہم کہے کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال کٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے جانے دیا تجھ کو نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لئے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لئے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں شیطان دشمن ہے اور دشمن جب تک اپنا وار کر نہ لے وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا وہ بائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لئے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں میں سے بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتہ کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کرے اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتہ کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالی کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لئے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے نا ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی پیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتہ کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیزہ پتہ کرنا لیکن خالی پتہ کرنا کافی نہیں ہے پتہ کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بچنے کے لئے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جو اب اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے بار پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتو من الظالم نہیں کوئی الہ مگر تو تو پاک ہے میں ظالموں میں میری گلتی ہے میری گلتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام پیغمبر ہے پہلے انسان ہے وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انکسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تُو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیاں کو دیکھتا رہے اپنی کتاہیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہوں گی جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس والا ٹائم زد نہیں اسرار نہیں تعویلیں نہیں حجتیں نہیں بہانیں نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے عزرت یونس علیہ السلام کے لئے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑھتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑھا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا پھر انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں قومیں آدھ ہیں سمودھ ہیں قومیں لوتھ ہیں اور قومیں ہیں انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تمہیں چن لیا لیکن جب چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی زلیل و خار کیا تاریخ اگر ہم پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے بخ نصر ہے انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی ہلاکو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوری میں بند کر کے ڈنو سو مار مار کے اس کو مارا گیا کہا وہ اتنی عزت و شان و شوقت اور کہا یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا آپ اس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواس و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا یعنی پر سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پر افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ کی رضا مندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وباپ پوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی سلاب آ جاتا ہے تب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بہائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کبھی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالْضَّمِّ يُسِبُهُ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے اچھی بلی جاب ہے اچھا بلی بزنس ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو نا پسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لیے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہئے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانہ تعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دل ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی انعائت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم جزرم نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قبتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنے ہی محلات کتنے ہی مکانات کتنے ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دیں اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مسئیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو ڈیری پرادکٹ ساری جوتی ہے ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑا سا بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہنی سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کاٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کاٹ لے سویلنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کاٹ لیں تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اقت آپ نے دیکھو گا کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کاٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کاٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شاید کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پینفل ہے اسی طرح چھوٹا سامپ کاٹ لیں تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کاٹ لے پھر کیا ہوتا ہے فاران مر جاتا بچ نہیں سکتا ہے انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یہ چھوٹے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں سامپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ سامپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا سامپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لئے وہ سزا کٹھی کی تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی پات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سامپ کٹ جائے گا سامپ سے ڈرتے ہیں کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لے نا روح نہ ہو جاتی کتے سے ڈرتے ہیں ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے اور ایسے لگتا ہوں مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتا کاٹ جائے تو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپتال داخل کر لیتے انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پریشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نہ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہہ کوئی بات نہیں یہ اللہ ماف کرنے والا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح ماف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو ماف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی مافی نہیں مانگی چلی ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حویٰ علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نہ نقصان کہاں سے نکال دیے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئیں یا جوہ کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں اور پھر ہم کہے کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال کٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے جانے دیا تجھ کو نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لیے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لیے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں شیطان دشمن ہے اور دشمن جب تک اپنا وار کرنا لے وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا وہ بائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لیے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتا ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں میں سے بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتا کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کرے اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کرے تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتا کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے نا ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی بیچے غرض ہوتی ہے کہ اور پتا کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتا چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیزہ پتا کرنا لیکن خالی پتا کرنا کافی نہیں ہے پتا کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جو اب اللہ سبحانو تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بیٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انہی کنت من الظالم نہیں کوئی الہ مگر تو تو پاک ہے میں ظالم ہوں میری گلتی ہے میری گلتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں پہلے انسان ہیں وہ کہتے ربنا ظلمنا انبسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تُو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیاں کو دیکھتا رہے اپنی کتاہیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہوں گی جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس پلٹائیں زد نہیں اسرار نہیں تعویلیں نہیں حجتیں نہیں بہانیں نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذرت یونس علیہ السلام کے لئے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑھتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے بار نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائیں اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑھا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا پھر انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں قومیں آدھ ہیں سمودھ ہیں قومیں لوتھ ہیں اور قومیں ہیں ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے کیوں آئے فَعَسَو رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تمہیں چن لیا لیکن جب چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی زلیل و خار کیا تاریخ اگر ہم پڑے تو پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے بخت نصر ہے انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی حلاقو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوری میں بند کر کے ڈنڈوں سے مار مار کے اس کو مارا گیا کہا وہ اتنی عزت و شان و شوقت اور کہا یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا آپ اس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالی خواس و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا یعنی پہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پر افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالی کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ کی رضا مندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وباپ پوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی سلاب آ جاتا ہے تب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بہائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کبھی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِدَّمِّ يُسِبُهُ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے اچھی بلی جاب ہے اچھا بلی بزنس ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضی بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نا پسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لیے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہئے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانو تعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دل ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی عنایت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم دیزارو نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قبتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اننا للہ و اننا الیہ راجعون بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنی ہی محلات کتنی ہی مکانات کتنی ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دیں اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان پوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو ڈیری پرادکٹ ساری جو ہوتی ہیں ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کے استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑے سے بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کٹ لے سوالنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کٹ لے تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بالکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شاید کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پینفل ہے اسی طرح چھوٹا ساپ کٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کٹ لے پھر کیا ہوتا ہے پوراں مر جاتا ہے بچ نہیں سکتا انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یہ چھوٹے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے ساپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں ساپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ساپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا ساپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لیے وہ سزا کٹھی کی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سامپ کاٹ جائے گا سامپ سے ڈرتے کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لے نا تو روپ نہ ہو جاتی کتے سے ڈرتے ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پہنٹھنڈے ہونے لگتے اور ایسے لگتا مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتا کاٹ جائے تو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن الجن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کو بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہا کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کرنے والے ہوتے